بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک میں عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا حالانکہ شیطان بھی قید ہوتا ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا دین چینل ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹے کی نشان کو دبانا مت نہیں دیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر وارس ایپ پر ٹویٹر پر شیئر ضرور کیجئے شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمیٹس بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے مگر اس کے باوجود عبادت کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں اس کی ایک مسالہ یوں لے لیجئے کہ اگر لوہہ ہے لوہے کو خوب گرم کریں بھٹی کے اندر اب اس کو گرم کر کے نکال دیں تو وہ فوراں تھنڈا نہیں ہوتا وہ تھنڈا ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے دو تین جھنٹے لیتا ہے تو یہی مثال جو ہے اسی طرح یہ رمضان مبارک میں ہے کہ رمضان مبارک میں تو شیطان قید ہوتا ہے مگر شیطان کی جو چلے ہیں ملتبکہ نفس ہو گیا یہ نفس بھی ہے جو ہے کیونکہ سارا سال گناہ کر کر کے یہ شیطان کے چلے بن چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ نفس جو ہے نا یہ عبادت کا عادی نہیں ہوتا تو پہلے جو پانچ دن ہوتے ہیں رمضان مبارک کے پہلے اشرے میں تو بہت جوش ہوتا ہے نمازیں جو ہے وہ بہت جوش خلوش سے پڑھتے ہیں انسان مسلمان جو ہے اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں بھاگ بھاگ کراتے ہیں لیکن جیسے جیسے رمضان مبارک کے دن گزرتے جاتے ہیں پہلا اشرہ جب گزرتا ہے تو تھوڑے نمازی کم ہو جاتے ہیں اور عبادت میں دل نہیں لگتا اور عبادت جو ہے وہ یعنی کہ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے یا عبادت نہیں کرتے ان کو رمضان مبارک میں بھی عبادت کرنا بوجھ لگتا ہے کیوں بوجھ لگتا ہے اس لیے کہ نہ تو پہلے سال میں کبھی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے نہ وہ نمازیں راولے پڑھتے ہیں تو جب ایک دم اس طرف آتے ہیں تو پھر طبیعت بوجھل سے لگتی ہے طبیعت کو ایک جو ہے نا وہ ایک جنہ بہت سا محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کرنے میں تھکار محسوس ہوتی ہے تراویہ پڑھنے میں تھکار محسوس ہوتی ہے اسی طرح آپ کو ذکر و ذکار کرنے میں جو ہے وہ تھکار محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں سستی محسوس ہوتی ہے جب قرآن پڑھنے بیٹھے ہو تو سستی محسوس ہوتی ہے نیلنے لگ جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تو رمضان مبارک میں کہہ دوتا ہے لیکن جو اس کے چیلے ہیں یہ نفس ہیں یہ جو ہے عبادت کی جائے نیکیاں کی جائیں اس لیے یہ عبادت میں سستی دلاتا ہے تو پیارے بہنوں اور بھائیوں رمضان مبارک میں تو ایک بہت بڑا ایک ہمیں چانس دیا جاتا ہے حضرت علیہ کی طرف سے کہ ہم نیک کام کر لیں ہم نیکیوں کی عادت ڈالیں نماز کی عادت ڈالیں کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے نماز کی اور ذکر و اذکار کی قرآن و مجید کی عبادت بھی رکھیں سارا سار رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا لطفہ آئے گا اور رمضان مبارک میں بھی عبادت کرنے میں کوئی سستی کسی قسم کی سستی یا پرشانی محسوس نہیں ہوگی تو علیہ تعالی سے دعا ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی پورے مہینے پورے سال میں عبادت کرنے کی توفیق تعافیم آئے اور جب عبادت کی توفیق تعافیم آئے تو سستی کے ساتھ نہ عبادت کریں ہم جو ہے جوش کے ساتھ عبادت کریں اس لئے رضا اللہ ہم سب کو جو ہے وہ مزہ آئے مبارک میں پورے عبادت کرنے کی توفیق تعافیم آئے ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ